وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا صرف ایک سال پہلے کی بات ہے کہ چاروں طرف ان کا توتی بولتا تھا ملک بھر میں ان کی مہارت، پروفیشنلزم اور منیجمنٹ کے چرچے تھے کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسے ہی رہا تو اگلے دس سال میں پاکستان دنیا کے بیس بڑے معاشی مراکس میں شامل ہو جائے گا وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے سمدی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سب سے قریبی ساتھی بھی بن چکے تھے آج ٹھیک ایک سال کے بعد وہ ملک کی تمام معاشی برائیوں کی جر قرار دیے جا رہے ہیں وہ جو سال بھر پہلے پاکستان کے دوسرے باثر ترین شخص تھے آج لندن میں خود ساکتا جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات ہے کہ ہر طرف دار صاحب دار صاحب کا ڈنگا بچتا تھا ہر اہم سرکاری میٹنگ کی صدارت وہی کرتے تھے اب ایک سال بعد ان پر الزامات اور مقدمات کا امبار ہے اگر وہ وطن واپس آتے ہیں تو انہیں ہر روز عدالت کی پیشیاں بگتنی ہوں گی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 68 سالہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار چند ماہ کے اندر شہرت کی بلندیوں سے پاتال کی گہرائیوں میں جا پہنچے ہیں اسحاق دار 13 مئی 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد کی سائیکلوں کی دکان تھی انتہائی معمولی بسے منظر سے تعلق رکھنے کے باوجود اسحاق دار نے اپنی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر ترقی کی ہر تعلیمی ادارے میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن اور گولڈ میڈلز حاصل کیے کالیج آف کامرس میں تو اب تک ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا پنجاب یونیورسٹی نے بیکاو میں پہلی پوزیشن لینے پر دو گولڈ میڈلز کے علاوہ رول آف آنر بھی پیش کیا بعد میں وہ چارٹڈ اکاؤنٹسی کی تعلیم حاصل کرنے برطانیہ چلے گئے انیس ستر میں ٹرینی چارٹڈ اکاؤنٹ کے طور پر انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز سے اپنے کیریئر کا آگاز کیا اسحاق دار نے عملی زندگی کا آگاز برطانیہ سے کیا بعد میں نظیر اینڈ کمپنی کے نام سے مشہور ایک کنسٹرکشن کمپنی کے مالی مشہیر بن گئے نظیر اینڈ کمپنی کے مالک حاجی نظیر خدمت کھلک کے لیے مشہور تھے اسی کمپنی میں نوکڑی کے دوران ڈار صاحب کا شریف فیملی سے تاررف ہوا کیونکہ حاجی نظیر کا شریف خاندان سے بہت پرانا تعلق تھا اسی خاندان کی نظر کرم سے وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر بنے اس زمانے میں لاہور چیمبر نہ صرف شریف خاندان کی سیاسی بنیاد کا کام کرتا تھا بلکہ ان کی سیاسی اور معاشی پالیسیز کا میور بھی یہی تہ ہوا کرتا تھا اسحاق ڈار نے باقاعدہ سیاست کا آگاز 1993 میں بطور رکن قومی اسمبلی کیا حکومتی عہدوں کے اعتبار سے وہ پہلے 1993 میں بورڈ آف انویسمنٹ کے چیرمن کی حیثیت سے وزیر مملکت بنے اور پھر 1997 تا 1999 وفاقی وزیر تجارت رہے جنرل مشرف کا مارشل لا نافذ ہوا شریف خاندان کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار پر بھی دور ابتلا آیا جس کا خادمہ تب ہوا جب انہوں نے ایک بیان حلفی دیا جس میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ اور ہدیابیا پیپر ملز کے نام پر ہرہ پیری کا اقرار کر لیا گیا یہای ملنے کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کے حکمرہ خاندان کے مالی مشیر بن گئے اسی دوران ان کا شریف خاندان سے نام آؤ پیام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا انہوں نے اپنے بیان حلفی کی جو وضاحت دی وہ شریف خاندان کے لیے قابل قبول تھی اس دوران ڈار صاحب اور نواز شریف کی قربت مزید بڑھی نواز شریف نے اپنی چھوٹی بیٹی اسمہ نواز کی شادی ڈار صاحب کے صاحب زادے علی ڈار سے کر دی چارٹر اور ڈیموکرسی کے حوالے سے نون لکھ کی طرف سے سب سے متحرک کردار اسحاق ڈار کا ہی تھا میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی تو ڈار صاحب نے شریف خاندان کی جوڑی نواز شریف اور شہباز شریف کا تیسرا حصہ بن کر اس جوڑی کو تکون میں تبدیل کر دیا اس تکون میں شہباز شریف پیپلز پارٹی کے خلاف جارہانہ رویہ ظاہر کرتے تو اسحاق ڈار اس کے ساتھ دوستی اور تعلق نبھانے کی وقالت کرتے تھے جبکہ میاں نواز شریف زیادہ تر اسحاق ڈار کا ساتھ دیتے تاہم شہباز شریف کی بات مانی جاتی تو ڈار صاحب انتہائی مستعدی سے وحی کرتے جو نواز شریف چاہتے تھے دو ہزار تیرہ میں جب میاں نواز شریف تیسری بار وزیر آزم بنے تو اسحاق ڈار نہ صرف وفاقی وزیر مالیات بن گئے بلکہ عملی طور پر میاں نواز شریف کے سیکنڈ ان کمانڈ کی حیثیت سے وہ وفاقی حکومت کا دوسرا مرکزی کردار بن گئے بے ساتھ سے بڑھ کر کام کرنے کے باعث ان کی طبیعت میں تلخی اور شکایت در آئی اور لوگوں کو بھی ان کے رویے سے تکلیف پہنچنے لگی اپنے اردگرد اعتماد کے لوگ رکھنے کی خواہش ہی میں انہوں نے اپنے درینہ دوست سعید احمد کو نیشنل بینک آف پاکستان کا سربراہ بنا ڈالا نواز شریف کے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ترجی نے ڈار صاحب کو بھلا دیا کہ برامدات کم ہو رہی ہیں اور درامدات بڑھ رہی ہیں ادائیوں کے توازن اور کرزوں کے بوجھ نے بھی مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں مگر اسحاق ڈار ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر کے معیشت کو کسی نہ کسی طرح ہینڈل کرتے رہے ان کے بیرونے ملک جانے سے پہلے تک پاکستانی معیشت کی کمزوری کا بیت کسی کو معلوم نہ تھا زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے والے اکثر لوگ بڑی پیچیدہ شخصیت کے حامل ہو جاتے ہیں عام طور پر ان کی نفسیات کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے اسحاق ڈار کی شخصیت میں بھی تضاد نظر آتے ہیں ایک طرف تو وہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے اس قدر معتقد ہیں کہ ان کے ہر کاروبار کے نام میں حجویری کا لفظ ضرور شامل ہو جاتا ہے دوسری جانب ان کا لباس اور ان کے ٹائیوں کے شوک رنگ بتاتے ہیں کہ آداد و شمار کے گورک دندے اور مالیات جیسے گیر جمالیاتی شعبے میں زندگی گزارنے کے باوجود وہ خوبصورتی اور رنگوں کے امتزاج کے قائل ہیں شاید اسی لیے ان کے سکینڈلز بھی زیرے گردش ہیں وزیرِ خزانہ کے طور پر بھی اسحاق ڈار کے بارے میں تاحال دو متعزاد آرام موجود ہیں ایک یہ کہ وہ ایک اچھے پروفیشنل تھے سیاست نے انہیں خراب کر دیا دوسری رائے یہ ہے کہ ڈار صاحب ماہرِ معیشت تھے ہی نہیں محس ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ تھے اسی لیے ملک کو کوئی دیر پا معاشی پولیسی نہ دے سکے ان دونوں آرامے سے کون سی ٹھیک ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی شاید وہ وقت آیا نہیں کیونکہ تاریخ اپنا فیصلہ ذرا تاکھیر سے سناتی ہے محس ایک چاہتے ہیں محس ایک چاہتے ہیں